بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنے کچن میں بہت ہی بہترین سے پوریاں بنا رہے ہیں جو آپ حلوے کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ناشتے میں برنچ میں بھی آپ جو ہے وہ چولو کے ساتھ علو چولو کے ساتھ جو ہے وہ ٹرائے کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بنانا بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں آج کی ریسپی ویلکم ٹو بکر کچن بکر کچن میں آپ سب کو خشام دیت کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آرہیے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے ٹرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور برابر میں بل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بولی گیا کیونکہ اس سے آپ ہماری آنے والی کسی بھی اپ ڈیٹ کمس نہیں کر پائیں گے اچھا جی یہاں پر باول میں میں نے دو کپ آٹا لیا ہے اور ساتھی ساتھ میں یہاں پر تری ٹیبل سپون دہی میں ایٹ کرنے جا رہا ہوں آٹے کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ جو ہے وہ گیہوں کا آٹا بھی صرف استعمال کر سکتے ہیں اور میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک کپ میدہ اور ایک کپ گیہوں کا آٹا لیا ہے دو کپ آٹے کے لئے میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون نمک لیا ہے آپ حضب زائقہ لے سکتے ہیں گیہوں کا آٹا جو نورمل روٹیوں کا آٹا ہم استعمال کرتے ہیں وہ لینے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اس سے کیا ہوگا ہماری روٹیاں جو ہے وہ پوریاں نرم بنے گی ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے آئل ایٹ کیا ہے تمام اجزاء کو پہلے ہلکے ہاتھوں سے ملا لینا ہے پانی ایٹ کرنے سے پہلے اب ہلکا ہلکا پانی لے کے جو ہے آٹے کو گوندنا ہے ٹھیک ہے جی نورمل روٹیوں کے لیے ہم جس طرح کا آٹا گوندتے ہیں ویسے ہی نہ ہی بہت زیادہ سخت ہونا چاہیے ہمارا آٹا نہ ہی بہت زیادہ نرم نورمل گوند لینا ہے اچھا جی گوندنے کے بعد ہم نے پندرہ منٹ کا ریسٹ دے دینا ہے آٹے کو اس کے بعد جو ہے درمیانے سائز کے ہم نے پیڑے بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی پوریوں کے پھولنے کے لیے ایک سب سے بڑا راز وہ ہے ہمارے آئل کا گرم ہونا اس کے بعد ایک ایک پیڑے کو بیل دے جانا ہے ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور بیلن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک ایک کر کے ہم نے آئل میں ایٹ کرتے جانا ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے پوریوں کو جو ہے وہ اُلٹ پُلٹ کرنی ہے کس طریقے سے ہم نے پکانا ہے دھیان میں رکھے کہ آئل ہمارا ہوت ہونا چاہیے گرم ہونا چاہیے اگر آئل ٹنڈا ہوگا یا میڈیم لیول کا ہوگا تو ہماری پوریاں صحیح طریقے سے نہیں پھول سکے گی ٹھیک ہے جی روٹی ڈالنے کے بعد جو ہے ہم نے مسلسل اپنے چمچ کو اپنی جالی کو اوپر سے پریس کرتے جانا ہے اگر ہم پریس نہیں کریں گے تو ہماری پوریاں جو ہے وہ صحیح سے نہیں پھولے گی ٹھیک ہے جی تو اسی طرح سے سرکولر موشن میں گھماتے جانا ہے گولائی میں اور اس کو دباتے جانا ہے اور تقریباً تین سے چار سیکنڈ کے بعد اس کو پلٹ لینا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہلکا سا پریس کرنا ہے ہماری پوریاں بہترین طریقے سے تل جائے گی دوسرا بھی میں آپ کے سامنے تل لیتا ہوں ٹھیک ہے جی کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو پریس کرتے جانا ہے تو ہماری بہت ہی بہترین سے ہلوائی سٹائل کے بیکری سٹائل کے جس طریقے کے ہمیں باہر سے ملتے ہیں پوریاں ویسے ہی بن کے تیار ہیں یقین مانے بلکل باہر جیسی بازار والی بیکری سٹائل کی نرم نرم پوریاں تیار ہو چکی ہیں آچھا جی تو پوریاں کو آپ آلو چولے سالن کے ساتھ ہلوے کے ساتھ برنچ میں ناشتے میں آپ صرف کر سکتے ہیں جل میں آپ لوگ کے ساتھ چولے آلو کے سالن کا ہلوے کی ریسپی شیئر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ